پاکستان تحریک انصاف امران خان کا خط آنے کے بعد جو ہے نو پی ٹی کی خواتین جو ہیں ان کی رہائی کا جو آرڈر کیے گئے ہیں یا ان کو زمانتیں ملی ہیں پہلے میں آتا ہوں امران خان صاحب کی طرف کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن میں بائی کارڈ کا سوچ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگر امران خان کو رہا نہیں کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن کا بائی کارڈ کر دے گی لیکن میرا ایک کہنا ہے اور جیسا میں پہلے بھی کہتا ہوں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ادم اعتماد کے بعد گھر بھیجا گیا تھا تو اس وقت بھی اگر میرے ویلوگز اگر آپ دیکھیں اور میرا تجدیہ اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی میں امران خان صاحب کو یہی کہتا تھا کہ اگر امران خان صاحب اسیمبلی چھوڑیں گے تو امران خان صاحب بلکل فیل ہو جائیں گے اور امران خان صاحب کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا لیکن امران خان صاحب نے جو ہے جب ان کو بائی ادم اعتماد کے ذریعے جب ان کی حکومت کو گھر رخصت کیا گیا تو امران خان صاحب نے جو ہے اسمبلیوں سے لہتگی اختیار کر لے اور ان کے تمام جو امن ایس تھے انہوں نے جو ہے اپنے استفید دے جبکہ اس وقت اگر امران خان صاحب چاہتے کیونکہ امران خان صاحب کے پاس جو ہے اکثریت میں جو ہے امن ایس تھے عمران خان صاحب اس وقت چاہتے اسمبلی میں اپوزیشن میں رہتے اور اپوزیشن میں جب ان کو تو سارے حالات پتہ تھے کہ ملکی معیشت جو ہے کس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے تو عمران خان صاحب کو ایک مہنگا مل گیا تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں بیٹھتے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے اور اس وقت ان کو تف ٹائم دیتے حکومت کو جو پیڈی ایم کی جو تیرہ جماعتوں نے مل کر جو حکومت بنائی تھی وہ ان کو ٹف ٹائم دیتے لیکن عمران خان صاحب نے جو اس وقت جو ہے اپنے تمام اے میں نے اس کو کہا کہ آپ جو استفید ہیں عمران خان صاحب کی پہلی بے اکوپی یہ تھی اس کے بعد دو صوبے اگر ہم پنجاب اور کپک کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی بے اکوپی کی اگر میں نے اس وقت بھی اگر آپ میرے تجزیہ دیکھیں میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ دو اسیمبلیاں تحلیل کی تو عمران خان صاحب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے شاید سب آسان ہیں اور چیف جسٹس جو اس وقت کے جو ان کے تھے آرمی چیف ان کے تھے تو سوچ رہے تھے شاید ملک میں جو ہے میں پوری طور پر دو اسیمبلیاں تحلیل کر کے جو ہے الیکشن لے لوں گا لیکن میں اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اسیمبلیاں تحلیل تو کر دیں گے لیکن ان کو الیکشن وقت پر نہیں ملیں گے تو اب وہی ماضی کی گلتی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب دوبارہ کرنے جا رہی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف اگر اس الیکشن کا بائی کارٹ کرتی ہے اور یہ الیکشن کے بائی کارٹ کا جو اعلان کون کرے گا یہ کریں گے پی ٹی آئی کے ترجمان رہوف حسن اور عمر ایوب صاحب اب رہوف حسن اور عمر ایوب صاحب کا تعلق کہاں سے اور وہ کن کن سیاسی جماعتوں میں رہے ہیں اور کہاں کہاں سے وہ رہ کر آئے ہیں سب لوگوں کو پتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ لوگ جو ہے اعلان کریں گے کہ بقاعدہ کہ پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے گی لیکن میرے خیال سے اگر عمران خان صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف اگر ایسا فیصلہ کرتی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے سمجھیں یہ ان کا آخری ان کی جو تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا کہ ان کا سیاسی کیریہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک جو ایک موقع مل رہا ہے بھلے آپ کم سیٹے جیتے ہیں بھلے آپ کو کم نشستیں ملتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن میں ستا لیتی ہے تو بہتر ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بائی کارٹ کرنے سے باگی سیاسی جماعتوں کی رہے ہموار ہو جائیں گی کیونکہ اگر اس وقت میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے میں غیر جانبدار رہ کر اپنا تحضیح دوں میں کسی سیاسی جماعت کا نہ ہمایت ہی ہوں نہ کسی کے فیور کرتا ہوں جو حق و سچ کی بات ہوتی ہمیشہ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور غیر ہمیشہ جو ہے مظاہرہ کرتا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جو ہے ایک ووڈ بینک ہے جو جس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں اور تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں شاید اسی لیے اس وقت تک جو ہے الیکشن نہیں اور لوگ الیکشن سے جو ان کی سیاسی مخالفی میں ہیں وہ لوگ الیکشن سے مات ہیں ان کا راستہ جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف میرے خیال تھے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی رینومران کی بہت زیادہ ہوں رہے اور آئندہ الیکشن کا وہ کس نے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے یہ آخری جو ہے ان کا جو نفتان ہوگا اور آخری ان کا ایسا فیصلہ ہوگا جو یقیناً ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس کے علاوہ میں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب کے خط کی اب عمران خان صاحب کا ایک خط منظرہ ہم پہ آیا بہت سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں تو اس میں جو ایک تو اردو میں لکھا گیا ہے یہ خط اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جس میں وہ آرمی سے معافی مانگ رہے ہیں اپنے کارکنان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکنان کو رہا کیا جائے تو پہلی بات تو یہ عمران خان صاحب کی اردو اتنی صاحب نہیں ہے اور اس خط میں جو اردو کے الفاظ استعمال کے گئے ہیں بہت ہارڈ استعمال کے گئے ہیں تو کافی جگہ سے اس کی جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے اس چیز کی جو ہے وضاحت کر دی ہے کہ یہ تحریر اور یہ خط جو ہے عمران خان صاحب کا نہیں ہے اور اسی خط کے آنے کے بعد پاکستان تحریر کے انصاف کی نو خواتین جن میں سنم جاویتے ہیں روبینہ جمیل ہیں جو سابق کور کمانڈر گجرنہ والا جنرل جمیر اہدر کی بیوی ہیں اس کے لافشن تاریخ ہیں عشما شجاہ ہیں ان سمیت نو خواتین کو جو ہے زمانتے جو ہے دے دی گئی ہیں اچھا صرف یہ زمانتے ہوئی ہیں اب ان کے رہائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اب کل پیر کا دن ہے کل جو ہے پتہ چلے گا کہ روک کار جاری ہوگا اور جب وہاں سے جو احکامات نکلیں گے اس کے بعد ان کی زمانتے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کیونکہ اصل جو پتہ چلے گا وہ زمانتوں کے بات پتہ چلے گا کہ زمانت ہونے کے بات جب یہ بہار آ جائیں گی پھر بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ جس طرح سے کہا جا رہے نا محمد علی دررانی آج کل بڑے سرگرم ہوئے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ کرا ہوا ہے انہوں نے لوگوں سے جو ہے مافیاں مانگ کر پی ٹی والوں سمجھانا شروع کر دیا ہے کہ آپ مافی مانگے آرمی سے اور ان کے قریب ہو جائیں تو وہ بڑے سرگرم ہوئے ہوئے ہیں اور وہ راستے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کو قریب لانا چاہ رہے ہیں اور وہ قریب کس طرح سے آئیں گے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب مافی نہیں مانگیں گے تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ ریلیف ملے گا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح سے آزادانہ جو ہے سیاست کرنے کا جو ہے ان کو راستہ دیا جائے دوسری طرح میں محمد علی دورانی صاحب جو کوشش تو کر رہے ہیں ان کی کوشش ہو سکتی ہے اور محمد علی دورانی صاحب کو سب ہی جانتے ہیں کہ وہ مشرف دور میں بھی جو ہے وفاقی وزیر رہے تھے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اتنی حیثیت یا اہمیت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس طرح سے دوبارہ سے جو ہے فاہل کر سکیں یا جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فاہل کر دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جائے گی مجھے نہیں لگتا محمد علی دورانی صاحب صاحب ایک کوشش کر سکتے ہیں لیکن ان کی کوشش شاید صاحب اس حد تک تو کامیاب ہو سکتی ہے کہ وہ معافی دلوا سکیں لیکن اس سے آگے اقتدار میں لانے والی ان کی کوشش جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنوما کو گریفتار کر لیا گیا ایک طرف اگر زمانتوں کی باتیں چلی ہیں ان کی نو خواتین رہنوما کے دوسرا ان کے ایک اور جو ہے جو ایم این اے کے امیدوارد ہے کے پی کے سے ان کو گریفتار کیا گیا یہ گلپراس خٹک ہیں ان کو جو ہے کے پی کے سے گریفتار ki جن کو جو ہے کے پی کے سے جب ٹکٹ دیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان پیتراز کیا تھا اور انہ نے کہ چائے والے کو عمران خان صاحب نے جو ہے ٹکٹ دے دیا ہے تو بہت ساری خبریں ہیں اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے جو میری ایک جو رائے ہے جو میری کچھ لوگوں سے باتیں ہیں جو ذرائیں ان سے تو یہی پتہ جلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے اس وقت جو ہے کوئی راستہ یا کوئی راہ آموار نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو نو مائی والے مقدمات ہیں وہ سختیں اور آرمی اس کیس پہ کسی طرح سے بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ آخری میں ایک خبر اور بھی دیتا چلوں کہ میاں محمد نواز صاحب کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں کہ ان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں پاک فوج میں جو ڈیڈ لگا چکا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان میں کوئی اختلافات نہیں ہے میاں صاحب کا راستہ جو ہے اس وقت تک ہم بارے اور میاں صاحب جو ہے اکیس اکتوبر کو پاکستان میں آئیں گے پاکستان سیاست میں حصہ بھی لیں گے اور آئندہ جو میں مشاہ کہتا تھا ہوں کہ اگلے وزیر آدم کے لیے جو اب تک کی ہمارے پاس جو ضرائع سے خبریں مسلم لیگ نون جو ہے مضبوط امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف اگر بائی کارٹ کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا راستہ اس سے بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ مزید خبروں اور نئے تجزیے کے ساتھ میں راضی رہوں گا تب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ